بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حلو پاکستان آج میں ایسی چیزوں کی نشان دہی کرنا چاہتا ہوں جو اگر کسی زندہ قوم کے اندر ہوں تو وہاں اس پہ بزاتے خود ایک تحریک پیدا ہو سکتی ہے اور میں سے سب سے پہلے میں جو پنجاب کے اساتذہ کرام ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جن کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے اور استحصال ہو رہا ہے بنا زبردست قسم کا ان کا اور ینگ تیچرز اسوسییشن پنجاب نے اس پہ لاہور کے اندر اپنا اعتجاج بھی رکھا ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم کا کال ہے کہ آپ کے تین والدیں ایک وہ جس نے جنیٹیکلی پیدا کیا دوسرا وہ جس نے تعلیم دی اور تیسا وہ جس نے بیٹھی دی یہ وہ باپ ہیں جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں تربیت دیتے ہیں ہماری گرومنگ کرتے ہیں اور اس گرومنگ کے بعد ہم پھر کسی کو دنیا میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی اپنے معاشرے میں بھی اور اپنے ادھگر بھی اور اپنے تعلیمی دارے میں بھی مقابلے کے لیے چیلنج کر سکتے ہیں علم اور ہنر اور کھیل کے میدان میں یہ تینوں چیزیں اساتذہ سے یہ سیکھی جاتی ہیں آج خود کوئی بھی نہیں سیکھ سکتا ایک بات دوسرا یہ ہے کہ جو موسٹ لیس پیڈ سب سے زیادہ کم جیتی کے تنخواہ وہ ٹیچرز ہیں اور پنجاب کیونکہ آدھے سے زیادہ پاکستان ہے اس لئے زیادہ ٹیچرز وہاں پہ ہیں اور ان کا برا حال ہے اور سکولوں کا بھی برا حال ہے اسی بات یہ کہ وہاں سہولتے ہی کوئی نہیں ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی کسی جگہ پہ پرائیورٹی میں نہیں ہے تعلیم میں پرائیورٹی میں نہیں ہے آپ ذرا نکال کے دیکھیں نا تعلیم کے لئے کتنے پیسے رکھیں وہ آدھا ٹیڈی پیسہ جس کو نواز شریف کسیدہ کہتا ہے اور شہباد شریف دیلہ کہتا ہے وہ بھی نہیں بنتا فی ٹیچر اگر آپ دیانتداری کے ساتھ جو معاشی اس وقت میلٹ ڈاؤن پاکستان کے اندر جاری ہے اور جو پرائیس آئی جاری ہے اور جو بے رحمانہ ہر طرح سے استحصال کیا جارہا ہے تو میں مکمل طور پر اپنی طرف سے بھی اور عمران خان کی طرف سے بھی اور قوم کی طرف سے بھی یہ جو اسادزہ ارام کے خلاف استحصال ہو رہا ہے اس کی نہ صرف مضامت کرتا ہوں بلکہ ہماری ساری اندردیاں ان کے ساتھ ہیں دوسرا پاکستان کے اندر ایک اور استحصال ہو رہا ہے وہ استحصال ہے کہ ایک پارٹی ہے اس کا ڈیڈر ہے وہ اس طریقے سے عدالتوں میں کھینچا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اور اگر ملک ہوتا تو وہاں کوئی نہ کوئی اس کا نوٹس ضرور لیتا اور کہتا ہے کہ یہ کیا مزاق ہے کہ چار مہینے چھ مہینے پہلے جو ہوئے ہوئے پرچے ہیں اور افیاریں ان کے اندر بھی ایک تتمہ بیان اس کو کہتے ہیں اور سمپلی ونٹری سٹیٹمنٹ اس کو کہتے ہیں سمپلی ونٹری سٹیٹمنٹ کاٹنے کے بعد آپ عمران خان کو نامزاد کر رہے ہیں لیکن جس شان کے ساتھ وہ جاتا ہے آتا ہے ایک رات وہ لاہور میں ہوتا ہے دوسری رات وہ بنی گالا میں آتا ہے اور بنی گالا میں جب وہ آتا ہے تو وہ اس کی ایک ویڈیو اس پورے نظام پہ بھاری پڑ جاتی ہے جس کو سیاستکاری کہہ رہے ہیں اور اس کی ایک جھلک وہ ان سب کو مات کر دیتی ہے جس طرح چاند نکلتا ہے تو جتنے کمٹیواتے ہوئے دیئے نیچے جل رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اور پھر جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا سپریم کورٹ آب پاکستان نے کبھی ایسا نوٹس لیا کہ اگر کسی خلاف اتنے مقدمات ساری جگہ ہو گئے تو ان کو اکٹھے کر کے اڑا دیا جائے جی 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 ہوا وہ مقدمات تھے ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے صاحب ہیں ان کے حوالے سے مقدمات درد بھی تھے کوئی مذہبی بات تھی جس کو مہینہ نہیں کہنا چاہتا تو اس پہ سپریم کورٹ آب پاکستان نے ایسا نوٹس لیا اس کے بعد پھر حمزہ شہباز شریف کیلئے بھی ایسا نوٹس لیا گیا اور بے شمار دوسرے لوگ ہیں جن کی جس کو جیڈیشل مثالیں جن کو کہہ دیں پرسٹنس ہماری لینگویج میں لاؤ کی وہ موجود ہیں لیکن عمران خان وہ جس طرح کہتے ہیں نا کس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں فیض نے کہا تھا وہ اس شان سے وہ یہاں پہ آتا ہے اسی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ مذہر ٹاخیز نظام آیا ہے تو لوگوں کو عمران خان اور شدت سے یاد آ رہے ہیں اپنا وزیر آدم ان کو اور ہر روز یاد آ رہا ہے اس لیے کہ جہاں بھی یہ جاتے ہیں ان کی کس طرح سے بے توپیری ہوتی ہے اور عمران خان جب باہر نکلتا تھا کسی دوسرے ملک میں جاتا تھا تو ہمیں دیکھ کے پاکستانی نہیں جو پاکستان کے چانے والے ہیں صرف اونی کے نہیں دنیا کے جتنے بھی آزادی پسند لوگ ہیں وہ کہتے تھے کیا کمال شیر کا بچا ہے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو کیٹر کرتا تھا جس دلیری سے وہ امت مسلمہ کے لیے بات کرتا تھا جس دلیری سے وہ پاکستان کا موقع پیش کرتا تھا جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا تھا دنیا کے سٹیج کی اوپر ایک آئیکونک لیڈر کے حیثیت سے اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈر جو امران خان کو کس طرح سے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے اور بسروں چشم لیتے تھے اور کس طرح سے برابری سے بھی تھوڑا سا آگے کی عزت دیتے تھے اور کس طرح سے پاکستان کی توقیر تھی پاکستان آج ساری دنیا میں بے توقیر ہوا بے توقیر کرنے والے وہ چوہ کی طرح چھپ رہے ہیں وہ بلی کی طرح بھاگ رہے ہیں اور وہ لومڑی کی طرح سے چلاکیوں میں لگے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی امران خان آئے گا امران تو ہوگا اور جو امران ہے اس کو ہم نے واپس لانا ہے انشاءاللہ والعزیز آلات کسی طرف جا چکے ہیں میں نے پہلے بھی دو دفعہ اشارہ کیا تھا میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ بات کوئی خواہشات پر مبنی نہیں ہے وہ بات اطلاعات پر مبنی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو میں پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو میں آپ کو بڑی بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سے امران خان کے لیے شرمناک حرکتیں جب سے شروع کی گئی ہیں تو اس دور میں جو تین سب سے زیادہ جن کی ریٹنگ سو کال جو ایک ریس لگی ہوتی ہے وہ اس کے حوالے سے ایک میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں کہ پبلک ہوا ہے ایک تجزیہ تجزیہ ہے میہ جون اور جولائی کا اور اس تجزیہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو پہلے نمبر پہ جو چینل ہے وہ میہ کے اندر 48,585 اس کی ستائیس ہزار ویڈیوز میہ جون اور جولائی کے مہینوں میں یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی یہ جو تین ٹاپ چینلز جس طرح کہتے ہیں اپنے آپ کو تو یہ ایوریج ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو ان کی شورت میں کمی ہوئی ہے جون میں یہ 48 سے گر کے 37 پہ چلا گیا اور جولائی میں وہ 37 سے گر کے 22 پہ آ گیا ہے اور اسی طرح سے دوسر نمبر پہ جو تھا وہ میہ میں چونتیس ہزار سات سو تہتر جون میں میہ والا چونتیس والا گر کے 18 پہ آ گیا اور وہاں سے جولائی میں وہ گر کے آٹھ پہ آ گیا اور جو تیسے نمبر والا ہے وہ چونتیس ہزار چھہ سو ستر اس کے تھے اور جون میں یہ میہ میں تھے اور جون میں وہ تیرہ پہ گر گیا اور تیرہ سے وہ پھر جولائی میں اور ہاف پہ چلا گیا اور وہ ساتھ پہ گر گیا اب جو پاکستان کی یوت کا مرشد ہے بینوں کا بھائی ہے بزرگوں کی دعا ہے وطن کی آیا ہے اور اسلامی دنیا کا بیتاج بادشاہ ہے عمران خان اس کا جو یوٹیوب افیشل چینل ہے وہ میہ میں تھا دو لاکھ تین آزار دو سو بائیس پہ وہ جون میں چلا گیا تین لاکھ پندرہ آزار چھہسو ستاسی پہ اور جولائی میں چلا گیا تین لاکھ چھہتر آزار ایک سو اکتیس پہ روک سکھو تو روک لو دنیا نے ڈسکریڈٹ کر دیا ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا کہنے والے چھوٹی ارکتیں کر رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی کبریج نہیں کر سکتے اور اب آخر میں میں آپ کے سامنے رکھنے ساتھ ہوں پاکستان کے اندر آنے والے الیکشن کا جو سب سے امپورٹن بات ہے اس کا جو منظر نام ہے اس کے منظر نامے کا پہلا حصہ نون لیگ میں ٹوٹ فوٹ ہے وہ ادھر ادھر سے ادھار مانگ رہی ہے امیدوار لیکن اس کو امیدوار نہیں مل رہے اسی سلسلے میں یہ پہلا منظر نامے کا حصہ ہے انہوں نے کوشش کی تھی نواز شریف واپس آجائے نواز شریف مفرور ہے وہ واپس نہیں آسکتا یہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں اور میرا یہ پرانا مواقع ہے جو پہلے سال سے وہ سچا ثابت ہو رہا ہے وہ میں آپ کو ابھی درہ دکھاتا ہوں اس کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا نواز شریف کے لیے نواز شریف کو پتہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے جن کو نہیں سمجھ آتی تھی میں ابھی آپ کو سمجھانے لگا وہ نواز شریف کیوں نہیں واپس آ رہے نواز شریف کے واپس نہ آنے کی وجہ آئین کا آرٹیکل دو سو چونسٹ ہے یہ غور سے آپ نکال کے آئین پڑھ لیجئے گا گوگل کر لیجئے گا آئین کا آرٹیکل دو سو چونسٹ ہے جس کے ڈی اور ای میں لکھا ہوئے دو سو چونسٹ میں کہ اگر کوئی قانون ختم بھی ہو جائے ریپیل ہو جائے تو ریپیل کے باوجود بھی جو سزائیں اس کے نیچے ہوئی ہیں وہ قائم رہتی ہیں جو فور فیچر اور جرمانی جائدادیں ضبط ہوئی ہیں وہ بھی قائم رہتی اور دوسری بات جو جنرل کلاوزز ایکٹ ہیں اس کے سیکشن چھے میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ سزائیں پر قرار رہیں گی اس لیے نواز شریف جب بھی آئے گا سیدھا اڈیالا جائے گا اس کو لیول پلائنگ فیلڈ ملے گا اڈیالا کے کہدیوں کے ساتھ اس لیے کہ سزائی آفتہ آدمی کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل سکتا اس کا بھائی آئیز اور آزمائی کریں اس کو بھی لائیں باہر نکالیں دیکھیں ان کو اپنی یہ پہلی بات یہ ہوگی دوسرے نمبر پہ جو سندھ کی گورنمنٹ ہے آج جب وہ ٹرینڈ بھی دیکھ لیں کیا چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساری مارا ماری ساری کرپشن سارے کچھ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس کے بعد وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ وہاں جہانگیر اور اس کے بیٹوں کے درمیان جنگ شیڑ گئی ہے جنگیر کا آپ کو پتہ یہ ایک ہی بیٹا تھا جس کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تھی اور جو وہاں تیسرا ہے وہاں وہ کہتا ہے کہ آپ پی ٹی ایم کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہی اس کو اس لیے وہ جو ان کے خواب تھے وہ سارے چکنا چور ہو گئے اور دوسری جانب عمران خان عمران خان اور عمران خان یہ جو سروے آپ نکال کے دیکھ لیں سروے آپ خود کیا کریں میری آپ سے درخواست ہے آپ سب کے پاس کیمرے والا فون ہے آپ سب کے دوست ہیں آپ سب کے بائی ہیں بہن ہیں تو خود جو ایک ان کے ساتھ کا کرکٹر ہے وہ ایک آئیکن ہے اس نے کس طرح سے ایک ویڈیو بنا کے عمران خان کی امائد کا اعلان کیا اور پاکستانیوں سے کہا کہ یہ بہت بڑا آپ کے پاس ایسٹ ہے اور اس کو زیادہ نہیں ہونے دینا اس کو اکیلہ نہیں چھوڑا اور اس کا ساتھ دینا ہے یہ جو منظر نامہ ہے اس میں الیکشن سے باگنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں اور الیکشن کی تیاری شروع ہو گئی ہے اور وہ ادارے جو پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ان کے پاس پیسے بھی ہیں اور وہ ادارے جو کہتے تھے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اتنے عرصے بات کرائیں گے وہ بھی ہیں اور وہ ادارے جو اس بات پر لگے ہوئے ہیں ہیں تھے نہیں ہیں کہ کوئی طریقہ نکال کے اس کو ڈیلے کر دیا جائے الیکشن فیر ہوگا فری ہوگا الیکشن in accordance with law ہوگا الیکشن transparent ہوگا اور الیکشن درست ہوگا تو پاکستان کی سمت درست ہوگی اور الیکشن درست ہوگا تو عمران ہوگا اس لیے ہم سب نے عمران کو واپس لانا ہے اور سب سے زیادہ عمران تو ہوگا ایک اور بات میں آخر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جو شہباز شریف نے ایک بہت گھٹیا حرکت کی تھی ایک ٹویٹ کو بہانہ بنا کے اور پاکستان کے اداروں کے خلاف جو عرضہ سرائی اس نے کی ہے وہ اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اس کو سب نے ہر جگہ سے ہر طرف سے اس بیان پہ تھوٹھ ہو رہی ہے اور وہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ واپس آئے گا تو یہ پاکستان کے لئے کچھ کرے گا یہ سمجھ لیجئے گی خاندان کے علاوہ کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے یہ شریف خاندان کا ہمیشہ سے تاریخی ریکارڈ رہا ہے کل پھر بات کروں گا پاکستان پایند آباد